کم از کم ان کو میری مراد کا علم ہو جائے کہ میری مراد اس سے کیا ہے اب کہتے ہیں کہ کتاب کے اندر کس قسم کے مضامین ہیں خصوصیت کے ساتھ جب اہلِ علم و بصیرت کتاب کا نام سنیں گے تو سمجھ لیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے اور اس میں کیسے مضامین ہیں تو کشف کا لفظی منات ہے کھولنا محجوب کا منات ہے وہ چیزیں جو عام طور پر پردے میں پڑی ہوں تو جو چیزیں روحانی اعتبار سے لوگوں کی اکل اور لوگوں کی حواس کے پردے میں ہیں یعنی وہاں تک نہ ہمارے حواس جا سکتے ہیں ظہری اور نہ انسان کی اکل جا سکتی ہے ان چیزوں کا انکشاف ہو سکتا ہے صرف بربنائے کشف یا بربنائے روحانیت تو داتا سب کریں اسی لئے میں نے اپنی اس کتاب کا نام کشف المحجوب رکھا تاکہ کوئی بندہ اگر میری ان باتوں کو جاننے کی کوشش کرے حواس کی بنیاد پر یا میری بات کو جاننے کی کوشش کرے اکل کی بنیاد پر تو میری یہ کتاب اکل اور حواس کے دائرے سے اونچے درجے کی ہے تو گویا کہ نام رکھ کر اس کتاب کی حیثیت کا بھی تیجن کر دیا کہ یہ کشف المحجوب ہے آگے چونکہ آپ نے کشف المحجوب نام رکھا تو پھر آپ کو یہ بات پسند آئی کہ میں ہجاب کے بارے میں بھی بات کروں کہ لوگ پوچھیں گے جی پھر ہجاب کا لفظ آپ نے بولا جس سے پھر اسم مفہول کا سی گئے محجوب تو یہ پھر ہجاب کیا ہوتا ہے ہجاب کی قسمیں کیا ہیں یا ہجاب کے اعتبار سے لوگوں کی کیا اقسام ہیں تو داتا صاحب اب اگلی گفتگو یہ فرما رکھے ہیں اے طالب حق تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اولیاء اللہ اور محبوبان بارگاہ عزدی کے سوا سارا عالم لطیفہ تحقیق سے محجوب و مستور ہے پہلی تو یہ آپ نے بات قائدہ بیان کر دیا پھر سنو تاکہ آپ جملہ سنے داتا وہ کیا کہہ رہے ہیں اے طالبان حق تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اولیاء اللہ اور محبوبان بارگاہ عزدی کے سوا یا تو اولیاء ہیں یا اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ ہیں ان دو قسم کے لوگوں کے علاوہ سارا عالم لطیفہ تحقیق سے محجوب و مستور ہے یعنی حقیقت کا علم اصل گہرہی کا علم اندر کی باتوں کا صحیح علم صرف اولیاء کو ہے یا اللہ کے محبوب لوگوں کو ہے اس کے علاوہ سارا عالم یعنی ساری دنیا پھر اشیاء کی حقیقت ہو یا اللہ کی حقیقت ہو ان کے سامنے حقائق چھپے ہوئے ہیں یہ داتا صاحب نے ہجاب کی وضاحت میں یہ جملہ کہہ کے اشارہ کر دیا کوئی اکل میں بہت آگی کا بندہ ہو یا اس کے ہوا سے زہری اچھے ہوں اگر وہ اس بنیاد پر کہتا ہے جی مجھے حقیقت کا علم ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ بندہ یہ کہے بھی رہا کہ مجھے حقیقت کا علم ہے تو یہ جان لیں کہ اس کو حقیقت کا علم نہیں ہوگا حقیقت کا علم صرف دو طبقات کو ہے یا پھر اولیاء ہوں گے یا انبیاء ہوں گے یا اللہ تعالیٰ کے محبوب و مکرم روحانی بندے ہوں گے جن کو حقیقت کا صحیح علم ہے آگے کہتے ہیں اب پھر لکھتے ہیں چونکہ یہ کتاب راہ حق کے بیان کلمات تحقیق کی شرح اور ہجاب بشریت کے کشف میں ہے اب کہتے ہیں یہ جو میں نے کتاب کا نام کشف المحجوب رکھا ہے اس میں میں تین چیزیں بنیادی طور پر بیان کروں گا راہ حق کا بیان کروں گا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جاننے کا وہ راستہ جس راستے پر اولیاء چل رہے ہیں یا جس کی اولیاء کو خبر ہے وہ کیا چیز ہے نمبر دو کلمات تحقیق کی شرح اب یہ جو حقیقت کا جو راستہ تھا یا تحقیق کا جو راستہ تھا اس کے بارے میں جو وہ لفظ بولتے ہیں کلمات بولتے ہیں ان لفظوں اور کلمات سے ان کی کیا مراد ہے دوسری تیسرا ہجاب بشریت یہ جو انسان کا بشر ہونا یا انسان کے بشری تقاضے یہ اصل میں رکاوٹ بنتی ہے ان چیزوں کو سمجھنے میں تو آئے یہ جو انسان کا بشری رکاوٹ ہے آئے یہ انسان کی بشری رکاوٹ دور کی جا سکتی ہے کیا بشر کو وہ کون کون سی چیز تجویز کی جائے گی مجاہدہ ریاضت ذکر و عبادت یا وہ طریقے کار تاکہ وہ بشر اپنے بشری ہجاب سے نکلے اور کشف کے مقام پر آ جائے تاکہ وہ پھر میری اس کتاب کو سمجھ سکے حضور داتا صاحب ویسے تو ابھی کتاب کی وہ وضاحتی کر رہے ہیں کہ میری کتاب کا نام کشف المحجوب ہے اب داتا صاحب کے جملوں کی بریق بینی اور گہرہی کو چیک کر رہے ہیں اب وہ سیدھی سیدھی بات کو کتنے خورصورت انداز سے وہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جناب اس کتاب میں میں تین چیزوں کی بڑی وضاحت کروں گا راہ حق کا بیان کالمات تحقیق کی وضاحت یہ جو ہمارا بشری وجود جو تحقیق تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتا ہے اس کو کیسے کھولا جائے اس رستے کو کیسے عبور کیا جائے تو کہتے ہیں یہ تین باتیں میں اس کتاب میں بیان کروں گا بیسے تو بڑی بیسے ہیں لیکن حضور داتا صاحب خود فرما رہے ہیں کہ تین چیزیں کوئی بندہ اگر میری کتاب کو پڑھو تین چیزیں اس کو لازمی مل جائیں گی راہ حق کا بیان اللہ تک پہنچنا چاہے میں بتاؤں گا اب اللہ تک پہنچنے کے لئے جو صوفیانی الفاظ بولے کلمات استعمال کیے عبارتیں لکھیں اس کی میں وضاحت بھی کروں گا لیکن ہمارا یہ جو بشری وجود ہے جو وہاں تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتا ہے اس کا بھی میں بیان اس کتاب میں کروں گا آگے فرماتے ہیں لا محلہ اس کتاب کے لئے اس کے سوا اور کوئی ناموزوں اور صحیح ہو سکتا ہی نہیں کیونکہ حقیقت کا منکشف ہونا درپردہ اور مصطور اشیاء کے فنا و ناپید ہونے کا موجب ہوتا ہے اب یہاں پھر اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو کتاب کا نام میں نے رکھا اسی کتاب کے نام سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ میں نے اس کتاب کا نام کیوں رکھا اب پھر فرما رہے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حقیقت منکشف ہو جائے حقیقت ظاہر ہو جائے تو حقیقت منکشف و ظاہر ہوگی تو پھر جو چیز بھی حقیقت کے سامنے آئے گی وہ نیز تو نابود ہوگی وہ چھپے گی وہ پردے میں آئے گی اور اس کے اندر تھوڑی دیر کے لیے فنا کی کیفیت تاری ہوگی آپ اس کو ایسی سمجھیں سمجھانے کے لیے جیسے سورج نکلنے سے پہلے اگر کسی نے دیا جلایا ہوا ہے کسی نے روشنی کی ہوئی ہے کسی نے بیٹری جلائی ہوئی ہے لیکن جو ہی جب سورج نکلے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی روشنی پہنچانے والی تمام چیزیں اس کے سامنے مدھم پڑ جاتی ہیں اور نیز تو نابود ہو جاتی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو حقیقت کا جب انکشاف ہوگا اور حقیقت اگر ظاہر ہونے پر آ جائے تو اس کا اصول سمجھا جیا کہ اس میں پھر ہوگا یہ جیسے جیسے حقیقت ظاہر ہوگی تو حقیقت کے علاوہ جتنی چیزیں ہوں گی وہ پردے میں آ جائیں گی مستور ہو جائیں گی ایک فنا ہونے کے قریب چلی جائیں گی ٹھیک آگے فرماتے ہیں کہ جس طرح موجود و حاضر کے لئے پردہ اور ہجاب میں ہونا موجہ بھی حلاکت ہوتا ہے یعنی نزدیک و قرب جس طرح دوری کی طاقت نہیں رکھتا اسی طرح دوری بھی نزدیک و قرب کو برداشت نہیں کر سکتی اب ذرا پھر اسی بات کو سمجھا رہے ہیں کہ چونکہ حقیقت حقیقت ہے جب حقیقت ظاہر ہو جائے تو وہ چیزیں جن کی حقیقت اس حقیقت کے مقابلے میں کم درجے کی ہے تو ان کی حیثیت وہاں دب جاتی ہے وہاں وہ چیزیں ہونے کے باوجود بھی محسوس نہیں ہوتی اب پھر وہ سمجھانے کے لئے بات کہتے ہیں جس چیز کے لئے موجود ہونا ضروری ہو حاضر ہونا ضروری ہو آپ کہیں جی موجود چیز موجود نہ ہو حاضر چیز حاضر نہ ہو جیسے یہ نہیں ہو سکتا ویسے حقیقت کے انکشاف کے سامنے غیر حقیقت چیز بھی ٹھائر نہیں سکتی تو جیسے حضوری ہے یا ظہور ہے تو اس کا مزاج ہے ظاہر ہونا جب وہ ظاہر ہوگی تو وہ ظاہر ہوگی جب وہ موجود ہوگی تو موجود ہوگی تو چونکہ حقیقت سے جب پردہ اٹھ جائے تو پھر داتا صاحب اسی طرح کہہ رہا کہ حقیقت سے پردے کا اٹھ جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے پر حقیقت سے پردہ اٹھ جائے تو وہ بشر تو رہے گا لیکن گویا کہ ایک طرح کا بشریت سے نکل بھی جائے گا پردہ تو رہے گا لیکن وہ تھوڑا سا نکلے گا بھی صحیح وہ اسی کو پتہ چلے گا کہ یار میں بشر بھی ہوں لیکن میں بشریت سے تھوڑا سا نکل بھی گیا ہوگی تو اسی کو داتا سے بار بار سمجھا رہے ہیں چونکہ بنیادی طور پر آپ فوکس اسی بات پر کر رہے ہیں کہ جب یہ کشف المحجوب ہوگا یعنی جب ہجاب سے چیز نکلے گی حقیقت سامنے آئے گی تو پھر کیا ہوگا جو غیر حقیقت ہے وہ چھپ جائے گی جو غیر حقیقت ہے وہ دب جائے گی اور اس پر فنا کی کیفیت نظر آئے گی اعتراف فرماتے ہیں کہ یعنی نزدیک و قرب جس طرح دوری کی طاقت نہیں رکھتا اسی طرح دوری بھی نزدیک و قرب کو برداشت نہیں کر سکتی اب اس کو سمجھانے کے لیے آپ سمجھ لیں اب انسان کو جب یہ روحانی ولایت والی چیزوں کا یا جن کو داتا سے محجوب چیزیں کہہ رہے ہیں جب اس کا انکشاف ہوگا تو دنیا کا شعور دنیاوی چیزوں کا شعور دنیا کا عقل اور عقل کی استعداد یہ اس روشنی کے سامنے چھپتی ہوئی نظر آئیں گی یہ پردے میں آ جائیں گی چونکہ جب بڑی حقیقت کھل جائے تو پھر چھوٹی حقیقت اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اسی طرح کہتے ہیں کہ مثال سمجھاتے ہیں قریب والی چیز کے لیے قریب ہونا ضروری ہے دور والی چیز کے لیے دور ہونا ضروری ہے قریب والی چیز دور نہیں ہو سکتی دور والی قریب نہیں ہو سکتی یعنی وہ اشارہ اس بات کا دے رہے ہیں کہ جس بندے پر حقیقت کا کشف ہو جائے پردے میں پڑی ہوئی روحانی چیزیں اس پر ظاہر ہو جائیں تو پھر جو ہی وہ ظاہر ہوتی ہیں تو دوسری چیزوں کو وہ ٹیکنیکل طریقے سے پیچھے دھکے لیتی ہے وہ باقی چیزیں ترجیح سے نکل جائیں گی سوچ سے نکل جائیں گی حقیقت کا غلبہ حقیقت کا جلوہ یہ وہاں قائم ہو جائے گا تو ویسے تو آپ فنا و بقا کی یہ بحث کہیں آگے تفصیل سے بھی حضور داتا سب کریں گے لیکن گو جا کہ وہ کہہ رہی ہے یہی رہے ہیں کہ جس بندے پر حقیقت ظاہر ہو گئی وہ اس کے لئے دنیا مارز فنا میں آ جائے گی اور حقیقت اس کے لئے بقا کی جھلک کے ساتھ سامنے نظر آئے گی اسے اس طرح سمجھو کہ وہ کیڑے جو سرکہ میں پیدا ہوتے ہیں اگر انہیں سرکہ میں سے نکال کر کسی اور چیز میں ڈال دیے جائیں تو وہ مر جاتے ہیں اب حضور داتا سب کے پیش نظری بات سمجھانا ہے کہتے ہیں کچھ کیڑے وہ سرکے میں پیدا ہوتے ہیں اب ان کیڑوں کو اگر آپ اٹھا کر بہر نکال کر رکھنے کی کوشش کریں وہ مر جائیں گے حالانکہ عام طور پر وہ حیاتی تو نہیں ہے لیکن چونکہ اب وہ بہر کے محول کے ساتھ ان کی معافقت نہیں اور اسی طرح کہتے ہیں کہ وہ کیڑے جو سرکے سے بہر پیدا ہوتے ہیں اگر کوئی بندہ پکڑ کر ان کو سرکے میں ڈال دے تو وہ مر جاتے ہیں یہاں شاید حضور داتا صاحب کی مراد یہ ہے کہ وہ بندہ جس پر حقیقت کا صحیح انکشاف ہو جائے تو وہ دو چیزوں کو کٹھا برابر نہیں رکھ سکتا وہ یہ کہے کہ میرا دنیا کا شعور بھی اسی طرح رہے جس طرح میرا شعور حقیقت ہے ایسا نہیں ہوگا بلکہ جو ہی اس کو حقیقت کا شعور ہوگا تو یہ دنیا کا شعور یا اس طرح کے شعور اس کے سامنے بلکل ملیہ میٹ ہو جائیں گے اور ان کی حیثیت بلکل سانوی ہو جائے گی وہ چیزیں ختم تو نہیں ہوں گی جب تک یہ دنیا موجود ہے لیکن لگے گا اس طرح جیسے گویا کہ ختم ہو گئی ہے ذرا مثال سے بات سمجھنے میں آپ اور میں شاید تامیاب ہو جائیں گے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا زمین پر بھی کوئی ایسا بندہ موجود ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہے کہ یہ رہتا تو زمین پر ہے لیکن یہ چلتا عرش پر ہے اور اس کی کیفیت عرش والوں کی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کونسا آدمی ہے تو آپ نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بندہ رہتا تو دنیا میں ہے چلتا پھرتا بھی ہے لیکن حقیقت میں یہ بندہ رہتا عرش پر ہے کہنے کا مقصد یہ کہ جن لوگوں وہ پھر حقیقت کا انکشاف ہو جاتا ہے تو حقیقت کا انکشاف ہونے کے بعد اس کا یہ نہیں ہوتا کہ دنیا کا شعور اس کا نہیں ہوتا اس کا دنیا کا شعور بہت محدود کر دیا جاتا ہے تانگ کر دیا جاتا ہے اس کا سکوپ یا اس کا وین وہ اس طرف سے زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے تو گویا کہ یہاں چیز ہوتی بھی ہے لیکن نہ ہونے کے برابر زیادہ کیڑے جو کہیں اور پیدا ہوں اگر ان کو سرکہ میں ڈال دیا جائے تو وہ مر جائیں گے اسی طرح حقائقی اشیاء کے معنی وہ مطالب اسی پر کھلتے اور منکشف ہوتے ہیں جس کو خاص اسی لیے پیدا کیا گیا ہو حضور ڈاتر صاحب کے پیش نظر بڑی باتیں ہیں اب وہ بات کرتے ہیں لیکن وہ اشارہ بھی کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو حقیقت کھل جاتی ہے لیکن آپ کہیں کہ صحیح حقیقت کن پر کھلتی ہے تو حضور ڈاتر صاحب کہتے ہیں کہ صحیح حقیقت ان پر کھلتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیح حقیقت کے کھل جانے کے لیے پیدا کیا ہو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اولیاء کے بڑے اونچے اونچے مراتب جن کو اصل حقائق کا علم بہت کامل ہے تو یہ اولیاء اللہ تعالیٰ کا خاص انتخاب ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا وہب ہوتے ہیں ہاں ولایت کی عام فضاء ولایت اور روحانیت کا عام رخ اور ولایت کی یہ چیزوں میں ہر بندے کو جانے کی اجازت ہے جلوہ بھی نظر آ جائے گا جھلک بھی نظر آ جائے گی لیکن اس میں کمال اس میں رسوخ اس میں کامل پختگی اور اس کا کامل ادراک حضور داتا صاحب کے بقول یہ صرف وحب پر منصر ہے اللہ تعالیٰ کی عطیہ پر منصر ہے انتخاب پر منصر ہے یہ چیز ہر بندے کو حاصل نہیں ہوتی جملہ سن لیں اسی طرح حقائقی اشیاء کے معنی اور مطالب اسی پر کھلتے اور منکشف ہوتے ہیں جس کو خاص اسی لئے پیدا کیا گیا ہو معصبہ کے لئے یہ ممکن نہیں ہے تو یعنی آپ ہر بندے کے لئے ولایت کے عمومی انکشاف کے تو قائل ہیں لیکن آپ کہیں کہ حقیقت کا کمال ادراک یا حقیقت کا مکمل فہم جو اولیاء کاملین کا حصہ ہے یہ اللہ کا انتخاب ہے یہ اس انتخاب کے بغیر کوئی بندہ اس مقام پر فائز نہیں ہو سکتا اس کے منہ حضور داتا صاحب نے ولایت آمہ کو ہر بندے کے لئے حاصل ہونے کا امکان ثابت کیا ہے اور ولایت خاصہ کے لئے آپ نے یہ حصول بتایا ہے کہ یہ اللہ کا خاص انتخاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اس مقام پر فائز کرتا ہے اب ایک حدیث بھی حضور داتا صاحب نے اسی بات کے لئے ارشاد فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کلو مجسرن لما خولک لہو ہر چیز آسان کر دی جاتی ہے اس بندے کے لئے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ ولایت کے لئے بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو جن کو اللہ نے پیدا ہی ولی بننے کے لئے فرمایا ہے تو ان کے لئے ولایت کے کام یا ان کے لئے حقیقت کے کامل طور پر منکشف ہو جانا یہ ان کے حصے میں آتا ہے ہر بندے کا اس میں حصہ نہیں اچھا بریک بھی نہیں دیکھیں حالانکہ بعد صرف اتنی کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب کا نام کشف الماجوب رکھا حقیقت کیا ہوتی ہے حقیقت منکشف کیسے ہوگی حقیقت کے منکشف ہونے کا طریقہ کار کیا ہے آخر جملہ کہہ کے انہوں نے بات ختم کر دی کہ حقیقت صرف منتخب لوگوں کے سامنے ہی منکشف کی جاتی ہے اب اس کے بعد حضور داتا صاحب رحمت اللہ حجاب کی قسمیں شروع کی اب کہتے ہیں جی حجاب کی دو قسمیں ہیں ایک ہوتا ہے حجاب رینی اور دوسرا ہوتا ہے حجاب غینے انسان کے وہ پردے جو راہ حق میں اس پر مانے اور رکاوٹ ہوتے ہیں دو قسم کے ہیں یعنی انسان اس میں کوئی شک نہیں کہ عقل بھی رکھتا ہے دل بھی رکھتا ہے اور روح بھی رکھتا ہے محققین کے نزیق تینوں چیزوں کے اندر شعور موجود ہے دماغ کے اندر بھی شعور موجود ہے دل کے اندر بھی شعور موجود ہے اور روح کے اندر بھی شعور موجود ہے اچھا دماغ کا شعور بڑھتا ہے ایڈوکیشن سے دل کا شعور بڑھتا ہے تقوی اور تحارت سے تو جیسے جیسے دل کا شعور ایمان اور تقوی اور تحارت یا کسی مرشد کامل کی تربیہ سے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اسی کے ساتھ روح کا شعور بھی بڑھتا جاتا ہے تو اب آپ یہ کریں کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں تو دی ہوئی ہیں لیکن اب انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ چیزیں اگر میرے پاس دماغ کے شکل میں دل کی شکل میں روح کی شکل میں بھی اگر یہ شعور موجود تھا تو پھر میرے راستے میں یہ رکابٹیں کیوں ہیں یا کتنی قسم کی ہیں تو آپ کہتا ہے کہ انسان کے لئے وہ پردے جو راہ حق میں اس پر ماننے اور حائل ہوتے ہیں دو قسم کے ہیں ایک کا نام ہجاب رینی ہے جو کسی حالت میں اور کبھی نہیں اٹھتا اب حضور داتہ سے فرما رہا ہے کہ حجاب کی ایک قسم ہے حجاب رینی رے یہ نون یہ رینی اب کہتے ہیں حجاب رینی وہ حجاب ہوتا ہے جو کبھی بھی نہیں اٹھتا وہ بندہ ازلی بدوقت ہوتا ہے اس کو آپ اپنے جو میں سکھیں یہ کچھ لوگوں پر یہ حجاب ہوتا ہے حجاب رینی یہ کسی بھی صورت میں اٹھانے سے نہیں اٹھتا اور دوسرے کا نام ہے حجاب غینی یہ حجاب جلد تر اٹھ جاتا ہے یہ جو دوسرا حجاب غینی یہ اٹھ جاتا ہے حجاب رینی نہیں اٹھتا اب کہتے ہیں کہ ان کی تفصیل یہ ہے اب ازاد کرتے ہیں کوئی کہہ سکتا ہے جی آپ نے حجاب کی دو قسمیں رینی اور غینی تو بتا دیں اور یہ بھی سمجھا دیا کہ رینی والا حجاب کبھی بھی نہیں اٹھے گا اور غینی والا حجاب اٹھ جاتا ہے تو ذرا کوئی کہتے ہیں جی جلد مزید وزاد تو حضور داتا سے فرماتے ہیں کہ اس کی تفصیلی ہے کہ کچھ لوگ بطبع محجوب ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی طبیعت اور کچھ لوگوں کی ذات یا کچھ لوگوں کی اپنی فطرت و جبلت یہ محجوب ہوتی ہے اور پھر کہتے ہیں اور وہ حق و باطل میں تمیز نہیں کرتے جب طبیعت یا فطرت یا جبلت یا انسان کی اپنی ذات ہی وہ ایسی ہو کہ وہ خود رکابت بن رہی ہو پردہ بن رہی ہو تو اس کی سب سے بڑی علامت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ حق و باطل میں بنیادی طور پر تمیز ہی نہیں کر سکتا اب حق و باطل اس کے لئے یقصہ ہوتے ہیں تو لہٰذا اس کو اگر کہا بھی جائے کہ یہ حق ہے یہ ولایت کا راستہ ہے یہ تقوی اور طہارت کا راستہ ہے یہ روحانیت کا راستہ ہے تو اس پر یہ بات کوئی اثر نہیں کرتی تو اس کو کہتے ہیں ہجاب رینی اور آپ کہتے ہیں کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لئے ان کی اپنی صفتیں راہ حق میں پردہ و حجاب ہوتی ہیں اور وہ اپنی طبعہ و شرست میں حق کے متلاشی اور باطل سے گریزہ رہتے ہیں اب دوسرا یہ تو ہو گیا رینی جو ہم پڑھے ہیں دوسرا کہتے ہیں یہ جو حجاب غینی ہوتا ہے یہ کسی بندے پر یہ بطور صفت کیا ہوتا ہے یہ اس کی ذات کیا نہیں ہوتا ہو سجدہ کسی بندے کا فسک و فجور یا کسی بندے کا گناہ یا کسی بندے کا کفر پر رہنا یہ جو اس کی صرف صفت کی حد تک ہوا وہ رکاوٹ بنتا ہے لیکن اس بندے کو حق و باطل کی تمیز بھی ہوتی ہے حق و باطل میں فرق کرنے کا فہم بھی ہوتا ہے اور حق و باطل میں کسی ایک طرف میلان کھانے کی طرف اس کی طبیعت میں وہ جوہر بھی موجود ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہجاب غینی اگر آسان لفظوں میں میں کہوں ہجاب غینی یہ ہجاب ذاتی ہوتا ہے ہجاب غینی یہ ہجاب صفتی ہوتا ہے کیونکہ جو آپ داتا صفہ کے مزید وضعات بھی کریں گے کہ یہ جو رینی ہوتا ہے یا ذاتی ہوتا ہے کیونکہ ذات ختم نہیں ہوتی لہٰذا وہ ہجاب بھی ختم نہیں ہوگا وہ جو صفت ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے یہ جو ہجاب غینی ہے اس کے ختم ہونے کا یا بدلنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں اچھا حضور داتا صف کے جملے سنیں اب وہ کہتے ہیں کہ ذاتی ہجاب کا نام رین جو کبھی زائل نہیں ہوتا اور صفاتی ہجاب کا نام غین ہے جو زائل ہو جاتا ہے یا جیس کے زائل ہونے کے امکانات ہوتے ہیں اچھا کیونکہ داتا صاحب نے ایک بڑا کنسپٹ دے دیا کہ لوگوں کی دو قسمیں کر دیں یا لوگوں کا ولایت کی طرف جانے میں جو ایک رکاوٹ بنتی ہے ان کی قسمیں آپ نے بیان کی اس کی آپ پھر مزید وضاعت کرتے ہیں چونکہ پھر آگے فرمائیں گے کہ یہ جو کتاب میں نے لکھی ہے اور یہ میرے کتاب کسی کیلئے اگر رہنمائی ثابت ہوگی اور ہدایت کا سبق بنے گی سبب بنے گی تو وہ ہجابِ غین والوں کے لیے ہوگی ہجابِ رین والوں کے لیے نہیں ہوگی تاکہ کوئی یہ نہ کہ ہجابِ رین والا بندہ ہے اور وہ کہہ جی میں نے تو کشف المحجوب کو پڑھا نہ مجھے راستہ ملا نہ مجھے بات کی سمجھ گئی نہ مجھے روحانی سکون ملا تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں جی اس کو تو میری کتاب سے کچھ بھی نہیں ملنا لیکن ہاں جو ہجابِ غینی والے لوگ ہیں کہ کسی وجہ سے ان کی طبیعت میں تصوف کے اعتبار سے رکاوٹ آ گئی پریشانی آ گئی اور ایک مانے آ گیا لیکن وہ مانے دور ہوگا میری کتاب اس پر اثر انداز ہوگی اس کو رہ بھی دکھائے گی حق کی طرف بلائے گی بھی سئی اور اس کو میری کتاب سے رہنمائی کے ملنے کے امکانات ہوں گے آگے کہتے ہیں ہجابِ رہن کے مانا اچھا آپ کہتے ہیں رہن جس کے مانا زنگلود ہونے ختم جس کے مانا مہر لگنے اور طبع جس کے مانا ٹھپا لگنے کے ہیں یہ تینوں لفظ ہم مانا اور ہم مطلب ہیں اب چونکہ قرآن و حدیث میں یہ تینوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ ایک تو لفظ آپ نے رہن کا استعمال کیا اس کا مانا تھا زنگلود ہو جانا ایسا زنگلود ہو جانا کہ اب اس زنگ کو یعنی زنگ کسی کی ذات کی حد تک اتر جانا پھر آگیا ختمہ مہر لگ جانا تابہ ٹھپا لگ جانا تو حضور داتہ سے فرماتے ہیں کہ یہ جو تین لفظیں قرآن و حدیث میں رہن کا ختم کا اور طبع کا یہ تینوں مطراد فلمانہ ہیں اس طرح کا بندہ کسی وقت بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوگا یہ لوگ عزلی بدبخت ہیں ہمیشہ کفر پر رہیں گے ہمیشہ گناہ پر رہیں گے گمرہی پر رہیں گے فسک و فجور پر رہیں گے ایسے لوگوں کی اصلاح کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں اب وہ آیتیں لکھ رہے ہیں تاکہ حضور داتہ صاحب کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ علماء بھی چونکہ اس کتاب کو پڑھیں گے تو تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ میں کتاب صرف اپنے تیاس پر نہیں لکھ رہا یا اپنی سوچ سے نہیں لکھ رہا بلکہ میرا یہ جو مواد ہے یہ قرآن و حدیث کے آئین مطابق ہے فرماتا ہے کہ جیسے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا قلعہ بل رانا علا قلوبہم ما کانو یکسیمون یہ لوگ ہرگز راہ حق قبول نہ کریں گے بلکہ ان کے دلوں پر رین یعنی ہجاب ذاتی ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جن کافروں کے کرتوچ سامنے آئے اور ان سے ایسی ایسی حرکتیں بھی سامنے آئیں جس سے پتا چلتا تھا یہ تو جانوروں سے بھی بددھر لوگ ہیں تو اس پر قرآن مجید نے تفسرہ کیا کہ یہ تو اس طرح کے لوگ ہیں کہ انہوں نے حق کو قبول نہیں کرنا ان کی ذات کی حد تک بھی زنگ لگ چکا ہے اب زنگ یعیب وہاں تک پہنچ چکا ہے تو اب آپ کہیں کہ وہ اس طرح کے کیوں کرتے ہیں وہ انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے وہاں اصلاح کا امکان موجود نہیں اسی طرح آپ نے ایک اور قرآن مجید کی آیت لکھی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا یا کفر پر ڈٹ گئے ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یعنی جن لوگ جو لوگ کفر پر ڈٹ گئے اڈ گئے کفر کو اختیار کر لیا یا اپنا لیا یا جن کی قسمت میں ہی لکھا ہے کہ انہوں نے کافر ہی رہنا ہے تو حضور ڈٹ آتا صحیح فرمارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر ظاہر حال بیان کر کے حق تعالیٰ عدم قبول حق کی علت بیان فرماتا ہے یہ دو قیفیتیں تو بیان کر دیں کہ وہ ایسے کرتود کرتے ہیں جو اکل بھی اچھی نہیں سمجھتا تو دوسرا یہ کہا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں اثر انداز نہیں ہوگا تو اب حضور ڈٹ آتا صحیح فرماتا ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ وہ حق بات کو قبول نہیں کریں گے اور یہ جو کہا گیا کہ ڈرانا یا نہ ڈرانا اثر انداز نہیں ہوتا تو کہتے ہیں اس کے اللہ تعالیٰ یہ حضور ڈٹ آتا صحیح فرماتا ہے کہ ختم اللہ علا قلوبہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اب وہ راہِ ہدایت کو قبول نہیں کریں گے اسی طرح کہتے ہیں ایک اور جگہ پر فرمایا تب اللہ علا قلوبہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا یہ حضور ڈٹ آتا صاحب نے ہجابِ رینی کی یا ہجابِ رین کی وضاحت کی تاکہ وہ یہاں سمجھائیں گے کہ یہ چونکہ میری جو کتاب ہے کشف الماجوب تو وہ ہجابِ رینی والے لوگ جب میری کتاب کو پڑھیں اور رہنمئی نہ لے سکیں تو وہاں تو رہنمئی اللہ کے رسول کی طرف سے بھی ان کو نہیں ملتی اللہ بھی ان کو رہنمئی نہیں دیتا چونکہ وہ تو لوگ ہی اس طرح کے ہیں کہ وہاں ہدایت کا راستہ بھی بند ہو چکا ہے اب دوسرا یہ ہجابِ غین غین جس کے منع اوٹ اور ہلکے پردے کے ہیں غین کا لفظی بنے باز اوقات یہ گرد و غبار بھی ہوتا ہے تو غین جس کے منع اوٹ اور ہلکے پردے کے ہیں یہ وصفی ہجاب ہے کسی وقت اس کا پائے جانا اور کسی وقت اس کا زائل ہونا دونوں جائز و ممکن ہیں یعنی یہ جو ہجابِ غینی ہے اس کے دونوں چیزیں ہوتے ہیں یہ ہوتا بھی ہے زائل بھی ہو جاتا ہے تو اس کا رہنا یا زائل ہونا دونوں امکانات موجود رہتے ہیں تو اس کو وصفی ہجاب کہتے ہیں اب حضور داتا صاحب اس کی لاجک بھی لکھ رہے ہیں کوئی اعتراض نہ کر دے وہ غینی کیوں زائل نہیں ہوتا اور غینی کیوں زائل ہو جاتا ہے اس کی لاجک کیا ہے بنیادی فلسفہ کیا ہے یا ایسا کیوں ہے آپ کہتے ہیں اس لئے کہ ذات میں تبدیلی شاز و نادر بلکہ نممکن و محال ہے ذات ہی بدل جائے یہ تو نہیں ہوتا اب زائد زائد ہی ہے وہ بچمن میں بھی زائد تھا جوانی میں بھی زائد ہے اور بڑھاپے میں بھی زائد ہے اب اس کی جو ذات ہے وہ کسی جگہ نہیں بدلتی ہاں اس کا ڈھانچہ بدل جائے گا صفتیں بدل جائیں گی سوچ بدلتی رہے گی لیکن بہارحال ان میں جو زائد تھا یا بکر تھا یا جو بھی تھا وہ ایک ذات ہمیشہ چلتی رہتی ہے تو ڈاتا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہجاب رینی ہوتا ہے یہ ذاتی کی طرح ہوتا ہے جس طرح کسی کی ذات نہیں بدلتی وہ قیم رہتی ہے یہ پردہ بہرحال قیم رہتا ہے یہ ختم نہیں ہوتا اور غین یعنی صفات میں تبدیلی جائز و ممکن ہے تو اب بھی آپ نے کہا کہ چونکہ وہ صفتی چیز ہے صفتی چیز بدلتی رہتی ہے ایک آدمی جاہل ہے اگر اس کو پڑھا دیا جائد والے بن جائے گا تو جہالت کیونکہ اس کی صفت تھی تو اس کی جگہ پر علم آ سکتا ہے اسی طرح ایک آدمی مریض ہے یہ بھی ایک صفت ہے اگر اس کو اچھی خوراک دے دی جائے اچھا محول صحت مند ہو جائے تو صفات میں تبدیلی ہوتی ہے ذات میں تبدیلی نہیں ہوتی تو ہجاب غین اٹھے گا ہجاب غین نہیں اٹھے گا اب حضور داتا صاحب یہ اولیاء ہمارے بڑے مخفی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں یہ بعض اوقات بہت ساری باتوں کو چھپا کر کرتے ہیں اب ان پوری بات میں اشارہ کر گئے ہیں کہ ایک طبقہ قیامت تک ایسا رہے گا جو اولیاء کا منکر رہے گا کیونکہ ان پر ہے ہی ہجاب رین ان کو ولایت کی سمجھ ہی نہیں آسکتی اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں وہ مجبور ہیں بیچارے اگر ان کو نہ سمجھ آئے تو وہ ہجاب رینی والے ہیں اس وجہ سے وہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی اس سے یہ دلیل پکڑے جی اگر ولایت اتنی ظاہر باہر سی اتنے اس میں بڑے بڑے لوگ آئے بڑے بڑے علماء بھی ہوئے صوفیاء ہوئے حضور داتا صاحب جیسے قصیر الفائض لوگ بھی ہوئے تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ لوگ منکر کیوں ہوئے تو حضور داتا صاحب فرما رہا ہے کہ جن کے اوپر ہجاب رین ہوتا ہے نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں نہ وہ رسولوں کو مانتے ہیں نہ وہ صحیح علماء کو مانتے ہیں نہ لوگ وہ اولیاء کو مانتے ہیں تو ایسے لوگ پر ہجاب رین ہوتا ہے ہاں جن پر غین ہوتا ہے فردہ ہوتا ہے لیکن ان کا وہ ہٹ جاتا ہے بات سمجھ میں آ جاتی ہے توجہ محصوص ہو جاتی ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں واقعی کوئی چیز ہے اب حضور داتا صاحب نے ہجاب رین اور غین کے وضاعت کر دی صرف ابھی بیان اتنے ہی کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کتاب کشف الماجوب لکھی ہے اب چونکہ ہجاب کا لفظ بول بیٹھے تو یہ کتاب اپنی شرعہ خود کرتی ہے اور یہ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی ہے داتا صاحب بندے کو اپنی کتاب کو سمجھنے کے لیے یہ نہیں کہہ دے کہ یہ میں نے لکھ دی اب اس کی وضاعت کسی اور سے پوچھیں ایسا اگر کرتے تو پھر شاید اس کتاب کے بہت سارے مقامات آپ کے لیے اور میرے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو اولیاء سے کم درجے کے مشکل ہو جاتا پھر حضرت صاحب بات تو کر گئے لیکن اب ہمیں کیا پتہ یہ کشف الماجوب میں کیا ہے گا تو حضور داتا صاحب چونکہ خود سمجھتے ہیں کہ میں اپنی بات کی خود وضاعت ہوں اس وجہ سے ہجاب کا لفظ آیا تو انہوں نے ہجاب رینی اور ہجاب غینی کنسپٹ واضح کر دیا یہ رین والے انکار کرتے رہیں گے غین والے مانتے رہیں گے اچھا پھر کہتا اب حضور داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جی رین اور غین کوئی میری تقسیم نہیں مجھ سے پہلے اولیاء یہ بحثیں کر چکے ہیں اب اپنی بات کی تائید میں حضور داتا صاحب کے یہ بڑا خوبصورت تسلوب ہے وہ اپنے سے بھی بڑے اولیاء اپنے سے بھی پہلے گزرے ہوئے مشایخ کی عبارتیں دیتے ہیں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بات کیونکہ اسان کر دی ہے سمجھایا ہے انہوں نے اشاروں میں بات یہی کی ہے اب خود فرماتے ہیں مشایخ طریقت رحمہم اللہ تعالی جائز اور ممکن الارتفا صفات یعنی حجاب غینی کے بارے میں اور محال اور نممکن الارتفا حجاب رینی جو کے ذاتی ہے کے بارے میں لطیف اشارات بیان کرتے ہیں اب حضور داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو غینی حجاب تھا یہ صفت حجاب تھا یہ اٹھ جاتا ہے اس کو زیوال ہو جائے گا یہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بارے میں اور حجاب رینی جو اٹھتا نہیں ختم نہیں ہوتا ذاتی حجاب ہے کبھی بھی دور نہیں ہوگا اس کے بارے میں مشایخ طریقت نے صوفیہ نے کچھ اشارات کی ہیں جملوں میں میں ذرا اس کو بیان کروں تاکہ لوگ میری بات کو یہ نہ سمجھیں کہ حضور صاحب یہ آپ نے تو بات کر دی شاید آپ کی یہ بات ٹھیک نہ ہو تو یہ بھی اولیاء کا ایک طریقہ رہا ہے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بھی ایک دین کا طریقہ ہے اب حضور داتا صاحب کہہ سکتے ہیں جی میٹ سے بھی بار کر کوئی اتھارٹی کون ہو سکتا ہے تو جو میں نے بات کر دی تو ہو گئی تو یہ ایک اسلوب ہے انکرنا مجھ سے پہلے جنید بغدادی صاحب نے کیا کہا اب پہلہ کول جنید بغدادی صاحب کا وہ بیان کرتے ہیں اب کہتے ہیں چنانچہ سید تائفہ حضور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی اولیاء کے گروہ کے سردار حضور جنید بغدادی کیا کہتے ہیں الرینو من جملت الوطناتے یہ جو رین ہوتا ہے نا یہ وطن جیسی چیزوں میں سے ایک ہے اب یہ وطن یا جس کو آپ اور میں ہیں وہ خطہ زمین جس کو کوئی قوم ایک وطن کے طور پر یا ریاست کے طور پر اڈابٹ کر لیتی ہے تو ریاست یا وطن ایک سالٹ چیز کا نام ہے جس کا بقاعدہ ایک وجود ہوتا ہے وہ کوئی صفتی چیز نہیں ہوتی وہ ایک پکی چیز کا نام ہے وطن آپ کہتے ہیں وَلْرَيْنُ مِن جملت الوطناتے رین تو ہے وطن کی طرح کی چیز وَلْغَيْنُ مِن جملت الخطراتے اور یہ جو غین ہوتا ہے یہ ان چیزوں میں سے ہوتا ہے جو خطرہ کی چیزیں ہوتی ہیں یعنی خطرہ خواتر خیالات یعنی خیالات آتے جاتے رہتے ہیں اور وہ جو وطن ہوتا ہے وہ ایک سالٹ چیز ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں جنید بغدادی صاحب سے کسی نے پوچھا ہے تو آپ نے سمجھایا تھے یہ جو رین ہوتا ہے یہ وطنات میں سے ہے غین ہے خطرات و خیالات کی طرح خیالات آتے جاتے رہتے ہیں وہ سالٹ نہیں ہوتے پختہ نہیں ہوتے رائے بدل سکتی ہے لیکن وطن و ریاست تو وطن و ریاست ہی ہوتا ہے اس نے بدلنا نہیں ہوتا لہٰذا رین بدلے گا نہیں غین بدل جائے گا اچھا اس کے بعد کہتے ہیں جی یہ جو تھا یہ غین رین وطنات میں سے جا اب حضور داتا صاحب اس کو مزید وضاعت کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پیش نظر میں نے یہ بھی محسوس کہ اس کتاب میں آپ اور میں بلکہ کٹھے محسوس کر رہے ہیں حد تلو سداتا صاحب کی کوشش ہے کہ میرا کوئی کنسپٹ یا بات ایسی نہ ہو جو پڑھنے والے کو یا سننے والے کی سمجھ میں نہ ہے بلکہ بار بار تقرار کر کہ وہ کنسپٹ اتارتے ہیں تاکہ وہ بات اس کے دل میں بھی پیوستہ ہو جائے اور اس کے اندر اتر بھی جائے آپ کہتے ہیں وطنات وطن کی جمعہ ہے اور وطن پیدار ہوتا ہے اور خطرات خطر کی جمعہ ہے جس کے معنی آرزی اور ناپائداری کے ہیں اب ذرا اس پر وزات کر رہے ہیں وطنات وطن کی جمعہ یہ ایک پیدار چیز ہے مضبوط چیز اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا یعنی جب تک قیامت نہیں آتی وطنات قسم کی چیزیں قائم رہیں گی یہ تو قیامت آ کر درہم برہم تو کر سکتی ہے لیکن یہ جو غین ہوتا ہے یہ خطرات و خیالات کی طرح کی چیز ہوتی ہے ارادے کی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ بدلتی رہتی ہیں آتی جاتی رہتی ہیں اب پھر بھی حضور داتا صاحب سائر نہیں ہو رہے بات کو پھر کہتے ہیں اسے اس طرح سمجھو کہ پتھر کبھی آئینہ نہیں بن سکتا اب پھر مزید واضح کر رہے ہیں کہ اس کو آپ ایسے سمجھیں اگر کوئی یہ کہیں پتھر سے میں شیشہ بنا دوں پتھر کبھی آئینہ نہیں بن سکتا اگرچہ اسے کتنا ہی سائیکل اور صاف و شفاف کرنے کی کوشش کی جائے پتھر پتھر ہی رہے گا آپ اس کو ریگ مال کے ذریعے یا گرینڈر کے ذریعے یا ان چیزوں کو صاف ستھرہ کرنے والوں کے ذریعے جتنی بھی کوشش کر لیں پتھر پتھر ہی رہے گا لیکن اگر آئینہ زنگ الود ہو جائے تو تھوڑا سا صاف کرنے سے وہ مجلہ و مصفہ ہو جائے گا اگر کہتے شیشہ ہو اور شیشے پر زنگ لگ جائے اور زنگ کو اتارنے والی چیز آپ کو مل جائے تو اس کو ریگ مال کے ذریعے یا سائیکل کرنے کے ذریعے یا زنگ اتارنے والے کے ذریعے آپ اس کا زنگ اتار رہے ہیں تو زنگ اتر جائے گا تو آپ بھی ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پتھر ہے یہ ہے رین یہ جو شیشہ ہے جس پر آرزی طور پر زنگ لگ گیا یہ ہے غین اب پھر فرماتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پتھر کے اندر تاریکی اور آئینہ کے اندر چمک اس کی ذاتی اور اصلی خوبی ہے اب کلیر کر رہے ہیں کہ جو پتھر ہے یہ ذاتی طور پر تاریک ہے اس کے اندر اصلاً اجالہ نہیں تو اس وجہ سے کوئی کہے جو پتھر کے اندر اجالہ آ جائے تو پتھر کے اندر تو اجالہ نہیں آ سکتا اگر کہے جو پتھر ولایت کو محسوس کرے تو پتھر تو ولایت کو محسوس نہیں کر سکتا تو آپ کہیں جہنے لوگوں کی فطرت اور مزاج میں بھی پتھر پن ہے اور وہ پتھر ہی ہیں تو اگر اولیاء کو نہ مانیں خدا کو نہ مانیں انبیاء کو نہ مانیں تو ان پر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ان کی فطرت اور مزاج میں ہی پتھر ہے آپ کہتے ہیں آئینہ کے اندر چمک اس کی ذاتی اور اصلی خوبی ہے چونکہ ذات اور اصل قائم پائدار رہنے والی چیز ہوتی ہے اس لئے وہ کسی طرح زائل نہیں ہوتی اور صرف تو چونکہ عارضی اور ناپائدار ہوتی ہے اور وہ قائم اور باقی رہنے والی چیز نہیں ہوتی اس لئے وہ جلد ہی زائل ہو جاتی ہے اب یہ پتھر کی مثال دیکھیں اور کتنی خوبصورت پتھر اور آئینے کی مثال سے آپ نے بات کو سمجھایا تو اس کا مطلب ہے کہ جن کی فطرت میں جبلت میں آئینہ جیسی روشنی ہے وہ تو ولایت والی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں جن کی فطرت میں پتھر کی درجے کی چیزیں ہیں وہ ولایت اور اس طرح کی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں اب اپنی کتاب پر ہے میں نے یہ کتاب ان لوگوں کے زنگ قدورت دور کرنے کے لئے لکھی ہے جو ہجاب غینی یعنی صفاتی میں گرفتار ہیں اب دادا صاحب کریں کہ میری کتاب سے صرف فائدہ پہنچے گا ان لوگوں کو جن کے دلوں پر اگر قدورت ہے غفلت ہے یا زنگ ہے غینی درجے کا وہ زنگ دور ہوگا زنگ اترے گا کیونکہ روشنی ان کے اپنے اندر تھی آئینے جیسی صلاحیت ان کی فطرت میں تھی بس میری کتاب کا تو کام ہے اس زنگ کو اتار دینا اب وہ آئینہ چمکنے لگ جائے گا تو آئینہ چیزوں کو دیکھتا بھی ہے اور چیزوں کو اپنے اندر جذب بھی کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں ان کی یہ مثال ہو کے ان کے دلوں میں نور حق کا خزانہ موجود ہے تاکہ اس کتاب کے پڑھنے کی برکت سے وہ ہجاب اٹھ جائے اور حقیقی معنی کی طرف انہیں راہ مل جائے لیکن وہ لوگ جن کی شرست و عادت ہی انکار حق ہو اور باطل پر قائم اور برقرار رہنا ہی جن کا شیار ہو وہ مشاہد حق کی راہ سے ہمیشہ محروم رہیں گے اب کہتے ہیں جن کی شرست میں اور عادت میں ہی انکار حق ہے اور باطل پر قائم رہنا ان کی عادت بن گئی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے مشاہدے سے یا میری کتاب کے اندر جن چیزوں کی بحث ہے اس سے وہ لوگ محروم رہیں گے ایسے لوگوں کے لئے یہ کتاب کچھ فائدے مند نہیں فَالْحَمْدُ لِلَّهِ دھوان آ جاتا ہے وہ درجہ غین میں رہتا ہے رین تک نہیں جاتا یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے چونکہ ایسے لوگوں کے لئے پھر امکان بہار الحدایت کا رہنمائی کا موجود ہے اب ذاتہ صاحب نے کہا جی میں نے کتاب کا نام رکھا کشف المہجوب اب ایک جملہ کہا اب دیکھیں کتنی بزاعت کی تو دریا کو کوزے میں بند کرنا یہ اس طرح کی کتابوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے کتنی خوبصورت طریقے سے اس بات کو ختم کی آگے دیکھیں جی مجیب کا فرض اب چونکہ ابھی جو شروع کے آپ نے چند جملہ لکھے تھے نا کہ میں جواب دوں گا اب یہ تو بتا دے کہ میں نے کتاب کا نام کشف المہجوب رکھا وضاحت کر دی اب کہتے ہیں کہ میں نے جو ابتدا میں یہ کہا ہے کہ اس نبیشتہ میں اپنے سوال کا جواب اللہ وجہ الکمال پاؤ گے وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ کتاب لکھی تو میں نے اس شروع میں مقدمہ لکھتے وہ یہ لکھ دیا ہے کہ آئے مجھ سے سوال کرنے والے تم جواب جو ہے نا سوالات کا کامل درجے کا پاؤ گے ایسا میں نے کیا کہ میں کہیں جواب اس طرح کا دوں جواب دینے کے ہوتے ہیں تین طریقے ایک ہوتے ست ہی طریقہ ایک ہوتے متوسط طریقہ اور ایک ہوتے بالکل کامل و مکمل طریقہ تو حضور داتا صاحب کہہ دیں کہ میں نے اس کے جواب لکھنے میں کامل و مکمل طریقے کو اختیار کیا ہے تم یہاں یہ پوری بحث پاؤ گے اب کہتے ہیں یہ ایسا میں نے کیوں کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہارے سوال کا مقصد اور اس کی غرض و غائیت کو جان لیا ہے اس لیے کہ مجیب کو جب تک سائل کے سوال کا مقصد اور اس کی غرض و غائیت معلوم نہ ہوگی اس وقت تک وہ اپنے جواب میں سائل کی تسلیع اور تشفی کیسے کر سکتا ہے اب یہاں داتا سب دو باتیں کر رہے ہیں ایک تو کہہ رہے ہیں کہ جس بند نے جواب لینے کی ذمہ داری اٹھائی ہو تو پہلے تجھے کہ سائل کا صرف سوال کرنے کا جملہ ہی نہ پڑے اس جملے کے اندر چھپی ہوئی کیفیت کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے یعنی سائل نے آپ سے سوال کی تصوف کیا چیز ہے تو حضور داتا سوال کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کے سوال سے پوری سمجھا رہی تھی کہ یا تو آپ کو ولایت و روحانیت کا علم نہیں تو میں نے پھر سمجھا کہ میں ولایت و روحانیت کی تفصیلی بیث آپ کو بتاؤں یا پھر میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ ولایت و روحانیت کے سفر پر چلنا چاہتے ہیں اور آپ کے دل میں یہ خیش ہے یا کوئی ایسا بندہ بھی ہو سکتا ہے جو مجھے اس کا اڈریس اس کی تفصیلات اس کا طریقہ کر مجھے اس طرح سمجھا دے کہ میں پوری تسلی کر کے اس کام کی طرف چل پڑوں تو داتا سیب لکھیں جی آپ کے سوال کرنے کا مقصد مجھے سمجھا گیا تھا اس لیے میں نے اس آپ کے سوال کا جواب تفصیلی طور پر دیا ہے تاکہ اگر آپ ولی بننا چاہتے ہیں روحانیت میں آنا چاہتے ہیں اولیاء کو سمجھ نیا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لئے وہ تمام ضروری باتیں لکھ دوں تاکہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو کامل تسلی نصیب ہو کیونکہ مشکل درپیش آنے پر ہی سوال کیا جاتا ہے اور جواب میں اس مشکل کا حل پیش کیا جاتا ہے کہتے ہیں سوال اس لئے کیا جاتا ہے کہ کوئی بندہ کسی مشکل میں آگیا ہے اور جواب اس لئے جاتا ہے اس کی مشکل کو حل کیا جائے اب یہ دیکھ لیں حضور ڈاتا صاحب کے جملے کا مطلب یہ ان علماء کی طرف بھی اشارہ ہے اب ہمارے علماء یہ نہیں کوئی سوالوں کے جواب نہیں دیتے لیکن چونکہ وہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں ادھورے سوالوں کے جواب دیتے ہیں سطحی اس وجہ سے اگر علماء سے کبھی ہدایت کی رہ نہیں پھوڑتی اور لوگ متاثر نہیں ہوتے تو اس کی بعض اوقت بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے سوالوں کے جواب میں جو چیزیں پیش کی جاری ہیں وہ کامل و مکمل شکل میں نہیں ہیں تو حضور ڈاتا صاحب کہتے ہیں جی میں نے آپ کے سوال کا جواب کامل و مکمل شکل میں دیا ہے تو آپ اور میں حضور ڈاتا صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حضرت صاحب یہ آپ کا اخلاق کی فرض بھی تھا اور آپ جیسے لوگ کامل و مکمل نہیں کریں گے تو پھر اس کو کامل و مکمل کرنا کس نے ہے یا اگر آپ نے کامل و مکمل دیا ہے تو اس کتاب کے اثرات چل رہے ہیں اور شاید آپ کے اور میرے درس میں بھی شامل ہونے کی بنیادی بجائی ہے کہ شاید اس کتاب کے پڑھنے میں بھی حضور داتا صاحب کی طرف سے ہمیں بھی ولایت کا وہ کامل و مکمل رستہ سمجھ میں آجائے آپ کہتے ہیں اگر جواب میں اس اشکال کو حل نہ کیا جائے تو ایسا جواب سائل کو کیا بات عام ہو رہی ہے لیکن سوال ایک بندے نہیں کیا آپ نے جواب دیا اب اس کے پوری لجک بیان کر رہے ہیں جو سائل ہوتا ہے وہ ایک مشکل میں پھنسا ہوتا ہے جواب اس لئے مانگتا ہے کہ اس کو مشکل کا کامل حال پیش کیا جائے اس لئے کہ میں نے علا وجہ الکمال پاؤ گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اجمالی سوال کے لئے اجمالی جواب ہوتا ہے اور جامع سوال کے لئے جامع جواب اب کہتا ہے کہ ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ سوالات مجھ سے کی مختصر میں نے ان کے جواب دی ہے مختصر کچھ سوالات ہیں تو آپ کے بڑے جامع یعنی اس میں آپ مجھ سے تفصیلی چیزیں پوچھ رہے ہیں اس میں میں نے تفصیلی چیزیں بیان کی ہیں لیکن جب سائل اپنے اجمالی سوال اور اس کے مراتے وہ درجہ سے باخبر ہوتا ہے یا یہ کہ مبتدی کے لئے تفصیل کی حاجت ہوتی ہے تو مجیب کا فرض ہے کہ وہ جواب میں اس کا پاس و لحاظ رکھ ہے لیکن اس کی پورا فلسف بیان کر رہے ہیں آپ کہہ دیں کہ آپ نے اگرچہ کچھ سوالات تو مجھ سے کی مختصر اس میں میں نے دو چیزیں دیکھ ایک تو آپ کا اختصار میں دیکھوں تو ہو سکتے اس میں داتا صاحب کا اشارہ یہ کیونکہ وہ اجمالی جواب بھی دیا ہے لیکن میرے ذہن میں یہ بات بھی رہی ہے کہ اس بحث کو کوئی مبتدی کوئی اس راستے میں ابتدا کرنے والا بندہ بھی پڑھ سکتا ہے تو لہذا میں نے صرف آپ کا لحاظ نہیں کیا میں نے اس مبتدی کا بھی لحاظ کرتے ہوئے آپ کے اجمالی سوال کے جواب میں اگرچہ میں نے ملحوظ تو اجمال ہی رکھا ہے لیکن پھر وہ بھی بنیادی تمام چیزیں بیان کر دی ہیں کہ اگر کوئی مبتدی بندہ اس کو پڑھے تو اس کو بھی بات پوری سمجھ میں آ جائے تو یہ دیکھنے میں عام چیزیں لیکن اس سے کسی شخصیت کا پورا مزاج سمجھ جاتا ہے یعنی حضور داتہ صاحب کی طبیعت میں کتنا کھلا پن ہے کتنی فائض رسانی ہے کتنی وسط ہے یہ بھی ہو سکتا تھا جیسے سوال کی اسی کو آپ سامنے رکھیں اب آپ کہتے ہیں وہ تو میرے پیش نظر ہے لیکن چونکہ راہ ہدایت ہے ایک وضاحت کرنی ہے تشریح کرنی ہے میں وضاحت ایسی کروں سائل کو بھی سمجھ جائے اور میں وضاحت ایسی کروں اگر کوئی اور عام بندہ بھی ان کی ٹابو کو لے کر بیٹھ جائے تو ایسا نہ ہو کہ یہ تو ہمارے مطلب کی باتیں نہیں یہ اونچی درجہ کی باتیں کی ہیں ہمارا تو اس میں فائد نہیں تو حضور داتہ صاحب نے ان کے ذریعے اشارہ کر دیا ہے کہ میری کتاب سے عام بندے کو بھی فائدہ پہنچے گا خاص کو بھی فائدہ پہنچے گا خاص الخاص کو بھی فائدہ پہنچے گا اچھا پھر آگے فرماتے ہیں لیکن جب سائل اپنے اجمالی سوال اور اس کے مراتب و درجہ سے باخبر ہوتا ہے یا یہ کہ مبتدی کیلئے تفصیل کی حاجت ہوتی ہے تو مجیب کا فرض ہے کہ جواب میں اس کا پاس و لحاظ رکھ اللہ تعالی تمہیں سعادت نصیب فرمائے چونکہ تمہاری پڑھ کر ان کا سمجھ گئے یہ بنیادی طور پر بندہ چاہ کیا رہا ہے اس کے بنیادی دیمانڈ کیا ہے تاکہ میں اس کو پکڑوں کہتے جی میں پہچان گیا ہوں آپ بنیادی مطالبت تفصیلی کر رہے ہیں کہ میں اس کو تفصیل لکھ دوں تو لہٰذا کہتے اللہ تعالی آپ کو اس حالت نصیب کرے میں طریقت کی تمام حدود و اقسام بیان کر رہا ہوں طریقت تصوف ولایت یہ ساری چیزیں مترادف الفاظ ہیں میں اس کو بیان کرتا ہوں جو ہر شخص کے لئے فید من ثابت ہوں خواہ وہ مبتدی ہو یا متوسط آلہ اب کہتے میں نے ویسے تو جوابات آپ کے لکھنے بیٹھا لیکن میں نے جواب دینے میں وہ درجہ اور لحاظ بھی رکھا عام بندے کو بات سمجھ درمیانی درجہ والے کو خاص الخاص کو تین طبقوں کو میری کتاب کا فائدہ پہنچے اچھا آپ فرمائے کیونکہ کتاب پڑھیں بجدان ہمارا کہتے ہیں یہ جو حضور داتا صاحب نے فرمایا کہ میں نے استخارہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی اے اللہ مجھے ان سوالوں کے جواب لکھنے کی اجازت ہے تو آپ کہتے ہیں مجھے جب وہاں سے اجازت ملی پھر دوسرا جملہ کہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جو کچھ میں روحانی مقامات تیہ کیے تھے اور جو میرا مقام مرتبہ تھا اس میں میں نے اپنے آپ کو جھانکا اور وہاں بھی میں نے دیکھا تو جب دونوں طرف سے مجھے تسلی ہو گئی تو اب یہ حضور داتا صاحب کی وسط مشربی فیض رسانی کا عموم اور عمومی قبولیت کا اشارہ ہے کہ میں نے پھر کتاب لکھتے ہوئے یا جواب دیتے ہوئے ہر ہر سطح کو ملحوز رکھا ہے تو حضور داتا صاحب کا یہ صرف کتاب کا جواب لکھنے کا مزاج نہیں آپ کی ولایت کا بھی یہی مزاج ہے عام بندہ بیٹھا ہے متوسط بیٹھے ہیں خاص الخاص بیٹھے ہیں اللہ تعالی نے آپ کی ولایت کی طبیعت اور مشربی اسی طرح منایا اب اسی کا اظہار آپ کہتے لکھ میں سوال کا جواب لگا رہا ہوں لیکن اس میں ہر چیز کو پیش نظر آک کے بیٹھا ہوں عام بندے کو بات سمجھ جائے متوسط بندہ آلہ درجہ جواب ہو جائے اس لئے میں نے تفصیل کو اختیار کر کے سوال کے جواب میں یہ کتاب مرتب کی ہے وَبِللہ توفیق اب دیکھیں اندازت سوال ہے جواب ہے اور پورا فلسفہ بھئے آپ نے سوال کیوں کیا میں نے جواب کیوں دیا میرا جواب دینے کا پیٹرن کیا ہے آگے کہتے استیانت اور توفیق کی حقیقت ابھی دیتر صاحب اپنے شروع کے جملے جو کتاب لکھنے سے پہلے آپ نے کی اسی کی وضاعت کر رہے ہیں یہ کشف المحجوب ہے یہ میں نے استخارہ کیا جیسے میں بیان کر چکا ہوں اب کشف المحجوب پر ہے تو پوری تشریف یہ کیا ہوتا ہے ہجاب کیا ہوتا ہے اور آپ بھران ہوں کہ میں چونکہ تصوف کا طالب ہوں اس طرح کا منظم مواد کسی کتاب میں آپ اس ڈھب کا نہیں ملے گا اختصار ہے اس میں ضرور لیکن حضور داتا سیب تصوف کا بنیادی قائدہ اور اصول بیان کر دیتے اب کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے استیانت طلب کرتا ہوں اور اس سے توفیق کی استدعا کرتا ہوں کہ وہ اس نبشتہ کو مکمل کرنے میں میری مدد فرمائے اب وہ کہتے ہیں کہ شروع میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کتاب لکھنے لگا ہوں میری آپ استیانت فرمائیں مدد فرمائیں مجھے توفیق عطا فرمائیں تاکہ میں کتاب مکمل کروں تو کہتے ہیں اس سے میری مرادی ہے کہ بندے کے لئے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے یعنی یہاں آپ کریں کہ حقیقت میں اصلا مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور وہی مددگار ہے وہی ہر نیکی اور بھلئی کا مہین و مددگار ہے اور زیادہ سے زیادہ توفیق مرامت فرماتا ہے اب حالانکہ یہاں بات ختم ہو رہی تھی لیکن آپ کیا ہوتی ہے میں نے پھر یہ کیوں کہا کہ میں توفیق مانگ رہا ہوں میں اس جانت مانگ رہا ہوں تاکہ جو عام بندہ بھی پڑے تاکہ اس کو میرا کنسپٹ کلیر ہو کہ میں چاکت کہتے ہیں حقیقی توفیق یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ہر عمل میں بل فیل اپنی توفیق تو یہ ہی ہے کہ اس کا اصل مانہ تو ہوتے مدد یا مہربانی اور رحمت اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب بھی کوئی نیک کام کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے نیک کام کرنے میں اس کی مدد فرماتا ہے اس نیک کام کرنے میں اس کی ہیلپ کرتا ہے اس نیک کام کرنے میں اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے تاکہ وہ بندہ اس کام کو مکمل کرے اور اس عمل پر اسے عجر و سواب کا مستحق بنائے توفیق کی سیحت و درستی پر کتاب سنت اور اجمع امت شاہد و ناتق ہے اب آپ یہ بھی فرما کہ یہ توفیق کا تصور ہے اب بات کو تھوڑا آپ اور میں ڈسکشن میں لے ہیں اس میں ایک اختلاف ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے جب انسان کو بنایا تو انسان کو طاقت دی مثلا دماغ جسم کو طاقت دی حرکت کرنے کی اسی طرح دماغ کے اندر شعور رکھا خیالات دل کے اندر ارادہ رکھا روح کے اندر بھی استعدادات رکھ اب یہ جو استعدادات بندے میں موجود ہیں آیا بندہ پھر اپنی استعدادات کو استعمال جب کرتا ہے مثلا قرآن کا جملہ ہے فَعَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا فُجُورَ والی چیزیں بھی الہام کر دی ہیں اور تقوی والی چیزیں بھی رکھ دی ہیں آیا الہام جو ہوگیا تقوی بھی فجور بھی برائی کرنے کی صلاحیتیں بھی ہم میں ہیں نیکی کرنے کی صلاحیتیں بھی ہیں آیا برائی اور نیکی کی طرف جب بندہ عملا چلنے لگتا ہے تو آیا اس عمل کے کرنے میں یہ ازاد ہے یا نہیں صلاحیت اوپر کوئی اختلاف نہیں اس کے پاس صلاحیتیں ہیں اب کچھ فیر کے ایسے تھے جن کا خیال یہ تھا کہ نہیں برائی کی طرف جانا یا چھائی کی طرف آنا یہ بندہ کرتا ہے اس پلاننگ اور پروگرام کو کچھ کہتے ہیں یہ پروگرام اللہ کے پاس ہے بندے کے پاس بھی چیزیں ہیں بندے کا کام سوچنے کی حد تک تو ہے لیکن جب بندہ عملا قدم اٹھانے لگتا ہے تو عملا قدم اٹھانے میں اللہ تعالی کا ہاتھ یا اللہ تعالی کی تعیید یا اللہ تعالی کی اجازت شامل حال ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اگر وہ نیکی کی طرف آنا چاہے تو اس لئے تعالی نے کہا جن کا خیال یہ ہے آپ ارادے کی بنیاد پر مثلا مثال سے سمجھ لیں ارادے کی بنیاد پر ہم نے سوچا ہم انسان ہیں اللہ کی مخلوق ہیں تو ہمار اللہ تعالی ہے وہ واجب الوجود ہے عبادت کے لائق ہے چلو ہم چل کے اللہ کی عبادت کریں یہ ہم خود کر سکتے لیکن جب ہم کہیں چلیں عبادت کریں تو وہاں اللہ تعالی کی تعیید ہمارے ساتھ ہو جائے تھی اب اللہ تعالی اس نیک کام میں ہماری مدد فرمائے گا ہاں برائی کی طرف جانا چاہیں وہاں اجازت دے گا وہاں وہ مدد نہیں کرتا وہاں اجازت دیتا ہے ہاں اگر آپ جانا چاہیں تو میں روکتا نہیں کیونکہ میں نے یہاں دنیا کا نظام بنایا ہے آزمائش کے لئے اب برائی بھی تمہیں دی طاقت نیکی ہاں نیکی میں آوگے مدد کروں گا برائی میں جاؤ کہ اجازت دوں گا وہاں میں تمہارے ساتھ نہیں وہاں محلت دے دوں گا چھوڑ دوں گا اب یعنی چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جا سکتے ہو لیکن اس کا میں پوچھ کچھ کروں گا آگے قبر میں بھی آخرت میں پورا لیکن اگر تم نیکی میں آؤ تو میں تمہارے ساتھ ہو جاؤ تو توفیق کا منع یہ ہے کہ بندہ جب نیکی کی طرح بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعیید شامل حال ہوتی ہے جب بندہ برائی میں جاتا ہے پھر اللہ کی تعیید ساتھ نہیں ہوتی وہاں صرف اجازت ساتھ ہوتی ہے بھئی تمہیں اجازت ہے لیکن عذاب دوں گا یہاں آؤ تو یہاں میری تعیید ہے تو گویا کہ نیکی کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا اچھے اس کو آپ اور دوسرے انگل میں سمجھیں ایک نیک کام کروگے تو دس گناہ سواب دوں گا بلکہ یہاں تک بھی فرمایا کہ ایک نیک کام کرو تمہاری نیت بھی بہت اچھی ہے اور نیک کام کر بھی اچھا سکتے ہو سات سو گناہ تک سواب بھی دوں گا یہاں یہ نظام ہے اچھا ایک برائی کروگے تو ایک برائی لکھوں گا وہاں نظام برابر رکھوں گا یہاں چونکہ توفیق ہے اللہ کی تعیید ہے تو یہاں یہ سسٹم ہے اچھا ایک حدیث کو بھی آپ اور میں سات ملا لیں اللہ تعالی نے فرما ہے کہ جو بندہ میری طرف چل کر رہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں ایک بندہ میری طرف ایک بلشتہ ہے میں پورا بازو اس کی طرف آتا ہوں ایک بندہ میری طرف اہستہ اٹھایا تو اللہ تعالی کی توفیق کو مدد شامل حال ہو گئی اسی لئے داتر صاحب نے فرما کہ میں نے یہ کتاب لکھنے لگا ہوں کیونکہ یہ ایک نیک کام ہے یہ ہدایت کا سبب بنے گی تو میں جو ہی اللہ کے قریب کیا تو اللہ تعالی نے میرے اتنا زیادہ میری مدد کی اور میری ہیلپ فرمائی اور میرے کلم سے یا میری زبان سے وہ جملے ادا کروائے لکھوائے بتائے تاکہ میں اس روشنی میں یہ کام کر سکھوں البتہ آپ کہتے ہیں جی توفیق کی صحت درستقی پر کتاب سنت اور اجمع امت شہد ناتق البتہ فرقہ موتازلہ اور قدریہ نے اس کا انکار کیا ہے کچھ فرقی ایسے ایک انام فرقہ موتازلہ ایک انام فرقہ قدریہ یہ جو موتازلہ اور قدریہ ہیں ان کا بنیادی طور پر خیال عجیب و غریب ہے ان کا خیال یہ جاننے میں جس طرف جانا چاہیں وہ بھی ان پر آپشن چھوڑی ہے اس کے بعد اچھائی کا عمل کریں تب بھی عدل کا حصول چلے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق کسی جگہ بھی نہیں ہے تو اس وجہ دعاتہ سے فرقہ موتازلہ اور قدریہ نے اس کا انکار کی ہے یہ لوگ لفظ توفیق کو تمام معنی سے خالی کرتے ہیں اب ان کا خیال یہ کہ اللہ تعالیٰ اب ان کا خیال وہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہی بندے کی نیکی میں مدد کر دے اور بندے سے نیکیاں کروا لے اور بندے کی ہیلپ کر دے بندہ ایک قدم اٹھے اللہ تعالیٰ دس رحمتیں نازل کر دے تو وہ ان کے خیال میں کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ کے عدل کے خلاف ہے بھئی آپ عادل ہیں تو آپ برائی والے کے لئے تو ایک اصول رکھا ہوئے اور نیکی والے کے لئے آپ کی رحمت میں اتنی وسط ہے کہ آپ ایک ایک پر دس دس لکھ رہے ہیں تو اس وجہ سے داتا سب رمات ہے کہ یا توفیق کا لفظ یا استیانت کا لفظ یا مدد مانگنے کا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے کہا جی مجھ سے مدد مانگو تو پھر اس کا کیا معنی کریں گے ان کا خیال یہ کہ یہ جملے صرف پروٹوکول کے لئے ہیں معنی ان کا کوئی نہیں صرف اظہار پروٹوکول یہ آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ہماری مدد کی آپ نے ہماری ہیلپ کی نہ اس نے کوئی عملی طور پر مدد کی نہ ہیلپ کی نہ توفیق ملے تو اس وجہ سے داتا صاحب کہ ان کے یہ استیانت اور توفیق کی وضاحت میں جملے وہ کہتے یہ ایک رسم ہے بیسے کہہ دیئے ورنہ نہ اللہ تعالی برائی کی طرف دھکیلنے میں کچھ کام کرتا ہے نہ اللہ تعالی نیکی کی طرف لانے میں کوئی بندے کی مدد کرتا ہے نیکی بھی بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہے برائی بھی بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہے ہاں نیکی کو اللہ اجر دے گا اور برے آدمی کو اللہ سزا دے گا تو حضور داتا صاحب کی کیونکہ زیان میں تھا کہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو توفیق کے تصور کو نہیں مانتے تو آپ نے اس کی بھی اسی جگہ ساتھ وضاحت کر دی گویا وہ اس لفظ کو بے معنی اور حاصل ہوتی ہے اچھے یہاں دو داتا صاحب نے سور بیان کی کوش کا تو خیال یہ کہ بندہ نیکی کی طرف آتا خود ہے پھر اللہ تعالی اس کا بازو پکار لیتا ہے پہلا قدم بندہ اٹھاتا ہے اللہ دیکھتا رہتا ہے میں نے چونکہ نیکی اور برائی کی طاقت یہ کیا کرتا ہے اب جب دیکھتے یہ نیکی کی طرف آنے لگا ہے اب اللہ تعالی بازو پکار لگ اس کی اتنی مدد کرتا ہے اور حل کرتا ہے اور رحمت اور سواب کے دائرے میں لیاتا ہے تو حضور داتا صاحب کہتے ہیں نہیں کچھ مشایخ کا خیالی ہے یا اہلیاء کا کہ نہیں بندے کے اندر چونکہ برائی بھی کرنے کی طاقت ہے نیکی کرنے کی طاقت ہے وہ برائی اور نیکی کے درمیان میں سوچ رہا ہوتا ہے لیکن چونکہ اللہ تعالی اپنی شان کے لیک جانتا ہے کہ یہ بندہ نیکی پر آنا تو چاہتا ہے لیکن یہ آ نہیں سکتا ہے اس کا پروگرام تو اللہ تعالی وہیں سے بازو پکڑ لیتا ہے تو دونوں تھی اب مدد دونوں شکلوں میں ہوگی اگر بندہ پہلے قدم پر آیا اور آگے گاری اللہ نے اس کی تیزی سے چلا دی اور رحمت رحمت ہو گئی تاب بھی یہ توفیق استیان تو مدد ہو گئی اگر ایسا ہوا کہ بندہ نیکی اور برائی کی اس شرع کی قیفیت میں ہے اور اللہ تعالی نے اسی جگہ سے بندے کو دیکھ لیا کہ یہ بندہ نیکی کی طرف قدم تو اٹھانا چاہتا ہے لیکن اس بیچارے سے اٹھایا نہیں جاتا اللہ تعالی اس موقع پر اس دونوں باتیں لیکن موتازلہ اور قدریہ یا وہ جو بندے کو اتنا زیادہ باختیار سمجھتے ہیں ان کا داتا سہم نے کہا کہ ان کا نکتہ نظر غلط ہے قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالی کا فرما بردار ہو جاتا ہے تو حق تعالی ہر حال میں اسے نیکیوں کی بیشتر توفیق و قوت انعیت فرماتا ہے اب داتا سبک تیسرا مطلب بھی لکھ رہے ہیں جس کو عام بندہ مزید بہتر سمجھتا ہے اب چونکہ آپ اور میں زندگی میں نیکی کی طرف جیسے نماز کے لئے کوئی جانے لگے تو وہ کہے میں تو کبھی محسوس نہیں تو میرے پروگرام میں کوئی اتنا نہیں تھا لیکن جب میں نے وضو کیا مسئلے پر ایک خوشی سی شروع ہو گئی اور دل لگی ہو گئی بڑی رحمت ہو گئی تو ہم کیسے کوئی توفیق شروع ہو گئی دیکھو اس نے فیل کیا اب چونکہ ہر بندے کے ایک مزاج نہیں تو حضور دات ایسے برماتے کہ جو ہر بندے کے ساتھ بیٹی ہے ہاں جو بندہ نیک رہنے پر خود محنت کرے وہ یہ دیکھتا ہے یا موٹ سے نیک یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کا تجربہ ہر بندے کو ہے تو جیسے آپ اور میں یقین میں پچھلا جو لیکشر ہوا یہ فضل بھئی اور ندیم سب جانتے یہ کتاب میں ان کے ساتھ پرسنل بھی ڈسکس کرتا ہوں یہ خود بتاتے ہیں جی وہاں یہ کیفیت نہیں ہوتی اب آپ اور میں یہاں بیٹھی سکتے ہیں چلو میری حیثیت گفتگو کرنے کی ہے آپ کی سامع کی لیکن وہ خاص محول چلتا ہے یہ توفیق ہے جس میں اللہ کی مدد انبیاء کی مدد اور اولیاء کے ارواح کی مدد اور خود حضور داتا صاحب کی روحانی توجہ یہ ہلپ کرتی ہے وہ مضامین وہ چیزیں سامنے آتی ہیں جس کوئی پورا محول میں پتہ جلتا ہے کہ یہ تو اہم کتاب ہے اس میں اتنی چاشنی اتنی لذت اتنی رحمت اور اتنی جل چسپی کیوں اس پیدا ہو جاتی ہے اب میرے خلق آپ اور میں گھنٹا گزار چکے ہیں لیکن ایسے لگ رہے جیسے ابھی پانچ منٹو گزرے ہیں تو ابھی تو اور کافی پڑھنا ہے تو یہ کیا ہے یہ تفیق ہے تو حضور داتا سے برمارے کہ یہ بندہ تفیق کو چیک کرنا چاہے جو نیکی پر آتا ہے کوشش کرتا ہے وہ اگر نیکیوں کو شمار کرے جنہ تو کہتے یار میں نہیں سمجھتے تھا کہ میں اتنی نیکیاں کر جاؤں گا یہ تو اللہ کی تفیق ہو گئی اس کی مدد اور رحمت ہو گئی کہ میں اتنی زیادہ نیکیوں کا زخیرہ بھی کر لیا جمع بھی ہو گئی اور رحمت ہو گئی باوجود ایک عالم وجود میں بندے کا ہر حرکت اور سکون اسی کے فیل و خلق سے واقع ہوتے ہیں یہاں صرف اتنا سمجھ نہ چاہے کہ بندہ تفصیل بیان کرنے کا موضوع نہیں ہے کہ بتائے جا سکے کہ کون کون سے خاص حالات و قوت مراد ہے لہذا اسی پر اکتفا کر کے تمہارے سوال کے جواب کی طرح متوجہ ہوتا ہوں قبل اس کے کہ میں جواب میں اپنا کلام و بیان شروع کروں تمہارے سوال کو بیائن میں یہ بیعث بہت لمبی ہو جائے گی اب جون کہ توفیق کا صحیح معنی میں اندازہ قرآن و حدیث میں تو ہے کہ جیسے میں نے حدیث آپ کو پڑھ کر سنائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ ایک نیکی کرے میں دس ثواب دیتا ہوں بندہ میری طرف چل کر رہے میں دوڑ کر آتا ہوں میں ستر ماہوں سے بھی زیادہ بندے پر رحمت کرتا ہوں اب اس کا ہو سکتا ہے عام بندہ نہیں احساس کر سکتا لیکن اولیاء کو تین چیزوں کا بڑا اندازہ ہوتا ہے وہ تو رحمت کا بڑا حصہ لے چکے ہوتے ہیں وہ پھر بات میں یہ کیوں کہتے اگر اللہ نے توفیق دی تو یا اللہ کی توفیق سے ایسا کروں گا یا اللہ کی مدد سے ایسا ہوگا تو اس کا بقیدہ ثبوت ہے قرآن حدیث کی روشن میں اب دوسرا کہتے ہیں جی میں اپنی بات داتا صاحب کہتے ہیں اب میں کتاب لکھنے کی میں سائل کے سوالات لکھتا ہوں چلو سائل کے سوالات میں پڑھ لیتا ہوں پھر آگے دیکھتے ہیں چونکہ کتاب پھر بقائدہ آگے جواب سے شروع ہوگی اس کو بشک اگلی نشست میں کر لیں گے لیکن بہرحال میں سوال پڑھ دوں پھر ختم کرتے ہیں صورت سوال بھئی سوال کیا ہے کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید غزنبی رحمت اللہ علیہ نے یہ سوال کیا ہے کہ مجھے تحقیقی طور پر بیان فرمئے کہ طریقہ تو تصوف اور ان کے مقامات کی قیفیت اور ان کے مذاہب و اقوال و رموز و اشارہ تو کیا کیا ہیں اب میں سوال تھوڑی دیر کے وزاہ سے بیان کر دیں چونکہ لیکچر آپ اور میرا وزاتی ہے تاکہ کوئی بھی ان کو سنے وہ یہ نہ کہ جمعہ پڑ گئے اس پر رکھیں آپ کہتے ہیں کہ وہ بندہ کہتا ہے سوال کرتے ہوئے طریقہ تو تصوف اور ان کے مقامات کی قیفیت صرف یہ نہیں سکتے ہم اس پر فائز تو نہیں ہیں چلو ذرا قیفیت کی وجہ سے ہم اپنی اقلی تخیل سے سمجھیں اچھا جو بندہ مثلا زہد کے مقام پر فائز ہو اس کی کیا قیفیت ہوتی ہے جو بندہ توقل کے مقام پر فائز ہو اس کی ذرا قیفیت بتائیں اچھا جو بندہ عشق کے مقام پر فائز ہو قیفیت بتائیں تو وہ سوال یہ نہیں کر رہا کہ صرف مقامات بتا دیں کیونکہ بندہ عالم ہے وہ کہتے اس مقام کی قیفیت مجھے بتائیں تاکہ ہم علماء بھی محسوس کریں یہ چیز ہمارے پاس تو نہیں اگر کوئی عالم کہ مجھے بھی بڑا صبر حاصل ہے کوئی عالم کہ میرے اندر بھی بڑا توکل ہے کوئی کہہ سکتے میں بھی بڑا زہد رکھتا ہوں تو اس کی ایک قیفیت ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک حالت وابستہ ہے اس کی ایک باطنی قیفیت ہے وہ بیان کریں تاکہ وہ بندہ اپنے آپ کو چیک کر لے یار میں سابر تو ضرور ہوں لیکن سبر میں تو میرے ساتھ شکوا رہتا ہے سبر میں میرے ساتھ اتمنان تو نہیں رہتا تو سبر تو ہوتا ہے جب سبر میں اتمنان ہو اگر سبر میں بھی شکوا ہو وہ تو سبر نہیں ہوتا ہا دیکھنے میں تو ہو سکتا کسی بندے پر مصیبت آگئی یا ایسی تکلیف آگئے جو عام حالات میں برداشت نہیں ہو سکتی ہر بندہ یہ تو کہے گا یار یہ بندہ حالت سبر میں آئے لیکن صوفیاء سے مجھ اس کو سبر کہا جائے گا وہ کہیں کہ اگر وہ اندر سے رنجو ملال میں ہے اور اندر سے شکوے کی قیفیت ہے اور اندر سے ٹوٹا ہوا ہے اور بہت زیادہ پریشان ہے تو ہم کہیں کہ ظاہری حالات تو سبر والے ہیں لیکن بندہ صابر نہیں اب وہ کہتے ہیں جی وہ اس نے سوال کیے کہ آپ نے تصور طریقت کے مقامات کی قیفیت مجھے بیان کرنی ہے تاکہ پھر سبر کی بیس کریں گے اب سبر کے بارے مقیفیت بتائیں گے سابر کسے کہتے ہیں جیسے حضرت عیوب علیہ السلام کا سبر یا اولیاء سابرین کے واقعات پہ دیکھے واقعہ بھی تھا مال چنگیا اولا چنگی اتنی مالی تنگی لیکن بندے کے باطن میں گہری خوشی ہے بڑا استحکام ہے بڑی مضبوطی ہے وہاں نہ ملالایا نہ رنجایا نہ غم آیا اس کی کیفیت ایک مستحکم ہے تو وہ کہے گا ہاں یہ سبر ہے تو وہ کہتے جی یہ بیان کر اس کے بعد کہتے جی پھر ان کے مذاہب او اقوال پھر اولیاء کے مختلف مذاہب ہیں جنید بغدادی کا طریقہ زنون مصری کا طریقہ خود حضور داتا صاحب کا طریقہ خاجہ مہین الدین چشتی اجمہری کا طریقہ تو یہ تصوف کے جتنے مذاہب ہیں یہ بھی بیان کریں اچھا ان کے اقوال بھی بیان کریں انہوں نے جو کتاب میں اقوال لکھے ہیں جیسے آپ اور میں نے پڑا جنید بغدادی کا قول اب چونکہ اولیاء ہمیشہ بعض وقت کچھ اولیاء نے کتاب لکھے صرف اولیاء کے لئے اب جیسے دیکھ دیا غین من الخطرات بھئی غین وطنات میں سے ہے غین خطرات میں سے ہے عام بندہ کہ یہ کیا ہے وطنات کیا ہوتا ہے خطرات کیا ہوتا ہے اب وہ جو اولیاء ہیں جن کو پتہ خطرہ یا احوال کیا ہوتے ہیں وطنات وہ تو سمجھا اچھا اچھا یہ جو زنگ ہے غین وہ وطنات میں سے یہ معنی ہے اور غین جو زنگ ہے یہ احوال میں سے ہے تو وہ کہتے ان کے اقوال کیا اپنے وضاحت کرنی ہے یہ نہیں کہ وہ اقوال ان کے لکھ دیں تو گویا کہ وہ عالمانہ طور پر پوچھ رہے ہیں کہ ان کے اقوال ہماری سمجھ بھی نہیں آتے وہ اشاروں میں گفتگو کرتے ہیں رمزی باتیں ہیں آپ نے مجھے وہ ساری چیزیں کھول کر بیان کرنی ہے پہلا سوال وہ کر رہے ہیں دوسرا دیکھ اور یہ کہ اہل طریقہ تو تصوف اللہ تعالی سے کس طرح محبت کرتے اور ان کے دلوں پر تجلیات ربانی کے اظہار کی کیا ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ بات بھی ہمیں بتائیں یہ جو کہتے ہیں کہ صوفیاء کو اللہ سے بڑی محبت وہ کون سے محبت ہے جو علماء کو نہیں عام بندے جو اولیاء کی اور ہیں عام علماء کی اور عوام کی اور ہیں تاکہ اس کا فرق بھی مجھے بتائیں پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کے دلوں پر یا ان کی ارواح پر اللہ تعالی کے انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں وہ انوار و تجلیات کون سے ہیں کیسے نازل ہوتے ہیں واقعی کے صوفیاء مراقبہ کرتے ہیں یہ ہو رہا ہے تو وہ شاید ان کو تصوراتی اور تخیلاتی چوز پر چیزیں دکھائی جاتی ہوں اور حقیقت میں ایسا ہوتا نہ ہو وہ داتا صاحب کو کہیں یہ مجھے آپ بتائیں اولیاء کی اضافی محبت اور اولیاء کے دلوں پر اللہ تعالی کے انوار کا نازل ہو اور اس کے بعد یہ کہ ان کی ماہیت کی کنہ کے ادراک سے اکل ہجاب میں کیوں ہیں اب ایک اور شوال اس نے کر دیا یہ بتائیں کہ یہ آپ کیا اولیاء بڑا عجیب طریقہ اختیار کیا ہوا ہے جب بھی ان سے ولایت کوئی بات پوچھیں وہ کہتے اکل والے اس کو آیا اکل ان کا مکمل ادراک نہیں کر سکتی یا بالکل ادراک نہیں کر سکتی تو اشارہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ادراک کرتی ہوگی چلو جہاں تک ہی کرتی ہے وہاں تک بتا دیں جہاں اکل نہیں جا سکتی وہ بھی بتا دیں تاکہ ہمیں سمجھ تو ہے اب لگتا یہ پاسٹی طریقے سے سوال پوچھ رہا ہے تاکہ آپ حضور داتا صاحب کہتے ہیں یہ پوچھ وہ کہتے ہیں وہ نفوس انسانیہ اس کی حقیقہ سے کیوں منفرد ہیں اور متنفر ہیں پھر کہتے ہیں یہ بھی آپ کتاب ملے دیں یہ جو ہمارا نفس ہے انسان کا بشر ہے یہ سب سے کیا بجائے انسان کے اندر دل دماغ اور روح ہے اس کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ تو روحانیت کو سمجھتی ہیں جسم کیوں نہیں سمجھ جا وہ جسم کون سی ایسی چیز ہیں جو رکابت بنتی ہیں تاکہ اس رکابت کو دور کیا جائے صوفیہ کرام کی ارواح کو راحت میں عجیب لذت میں ہوتی ہیں یہ کیا وجہ ہے اب ایک عام انسان کی روح عالم کی روح جیسے آپ کی اور میری روح ہے ہمیں تو نہ کوئی لذت محسوس ہوتی ہے نہ کوئی فرد محسوس یہ ایک الگ بات کشور معجوب کا سبق پڑھتے ہوئے یہ حضور داتا سب سے پوچھ رہے کہ یہ اروح ولایت پر فیض ہونے کی وجہ سے یہ روحانی لذتیں محسوس کیوں کرتی ہیں اس کی وجہ بھی مجھے بیان کریں نیز اس زمن میں جن باتوں کا جاننا ضروری ہے وہ ساری بیان فرمائیے باخر جملے کہہ کے میں بات کتم کروں اس نے مقامات کی کیفیت بھی پوچھی محبت کی کیفیت نور الہی کی کی کیفیت اور انسان کے جسم کا اس سے نواقف ہونا اور روح کو ولایت پر فائز ہونے کی وجہ سے روحانی سکون کا ملنا ایک پورا سوال نامہ کوئی بارہ سوالات تھے جو اس نے آپ سے پوچھے ان سوالوں کا جواب دینے میں داتر صاحب نے یہ کتاب مرتب کی اس سے کمال داتے تو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس طرح کی صوبت نصیب فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم